فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حقیقہ کے لئے بکری بکرہ کے علاوہ کیا بڑے جانوروں کے اندر گویا کی اشارہ ہے گائے بیل اونٹ وغیرہ کیا ان جانوروں کے اندر بھی حقیقہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقہ کا تذکرہ کرتے بھی ہے آپ نے بکری کا نام لیا شاتان مکافیتان تو جو آپ نے ذکر کیا ہے وہی چیز ہمیں بھی اپنانی چاہیے اس عبادت کی ادائیگی کے لئے اور یہی وجہ تھی غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پوچھا گیا اونٹ کی زبیہ کے حوالے سے حقیقہ کی مناسبت سے تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانا یہ بہتر ہے اور پھر انہوں نے بکرے اور بکری کے زباہ کرنے والی بات انہوں نے ذکر فرمائی جیسا کہ علامہ ابن قیم نے توفت المودود کے اندر ذکر فرمایا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس حوالے سے جانوروں کی تعین میں ہمیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا ہے تو یہی جنس اپنانی ہے حقیقے میں یعنی بکری بکرا وغیرہ جنس یہی اپنانی ہے اس سے ہٹ کر کے دوسرے جو اجناس ہیں جانوروں کے ان اجناس کو بطور حقیقہ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے جانوروں کے لئے